بھائیوں اور بہنوں ہمارے تیش میں جو کسانوں کا اندولن چل رہا ہے اور جتنا اس میں اب جتنی طاقت اس میں آگئی ہے اس سے ایک امید ملک میں جاگی ہے کہ شاید یہ اندولن ملک کی دشاہ کو ٹھیک کرنے میں سفل ہو جائے ہمارا یہ ملک ایگریکلچر بیسڈ دراصل یہاں کی ایکونامی ہے یہاں کی معیشت کا ابھی بھی بہت بڑی حد تقدار و مدار وہ کھیتی اور زراعت پر ہے اور ہمارے ملک کے چھوٹے اور بڑے کسان سخت محنت کر کے وہ غلہ اگاتے ہیں جو ہم سب کھاتے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سرکار مسلط ہو گئی ہے دھوکے اور جھوٹ کے بل پر دھوکے اور جھوٹ کی طاقت پر الیکشن میں ای وی ایم کے ذریعے دھوکہ دھوکہ دے کر اور مختلف اور طریقوں سے نون ایشوس کو ایشوس بنا کر دیشواسیوں کی توجہ کو اصل جو سمسیائیں جو مسائل ہمارے ملک میں ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر یعنی مختلف قسم کے طریقے اپنا کر جو ہم پر مسلط ہو گئی ہے اس سے چھڑکانا پانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے اور میرے خیال میں کسانوں کا یہ اندولن اس سسلے میں ایک بہت ہی لیڈنگ رول ثابت ہو سکتا ہے تو اس لیے میں اس وقت سارے ملک کے باشندوں سے خاص طور پر پچھمی اتر پردیش اور دلی اور اس کے آس پاس رہنے والوں سے یہ درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیا آپ ہر ممکن طریقے پر اس اندولن کا ساتھ دیں اس کا خیال لکھیں کہ اندولن یہ پیسفل رہے شانتی کے ساتھ یہ پروٹسٹ جاری رہے قدم اکھرنے نہ پائیں اور تب تک یہ احتجاج جاری رہے تب تک اس کی ساری مانگیں پوری نہ کر دی جائیں اور وہ تینوں قانون جو دراصل کالے قانون ہیں ان کو ریپیل کرنے کا اعلان سرکار نہ کر دے میں اسلام بھیجتا ہوں کہ اس سخت سردی کے موسم میں لوگ بہت کٹھنائیاں جھیل کر اور پولیس کی طرف سے آنسو گیس ٹیر گیس اور پانی کی موٹی موٹی دھاریں اور نجانے اور کس کس ان کے ظلم سہ کر بھی لوگ ڈٹے اور جمع ہوئے ہیں دیش کو ایک بہت بڑی عوامی تحریک کی ضرورت ہے میری دعا ہے کہ اب اس تحریک کا جو آغاز ہوا ہے یہ اس وقت تک تحریک جاری رہے جب تک کہ تمام مظلوموں کو انصاف ملانا شروع ہو جائے جو لوگ اس میں شریک ہیں قابل مبارک باد ہیں اور جو ان شریک ہونے والوں کا تعاون کر رہے ہیں ان کو رہنے کا ٹھکانہ دے رہے ہیں آرام کرنے کی جگہ دے رہے ہیں ان کے لیے کھانے چائے ناشتے وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں یہ سب لوگ دراصل ملک کے خیرخواہ ہیں یہ محب وطن ہیں اور یہ راشت پریم کا اور مانو پریم کا انسانیت کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں خدا آپ سب کی محنتوں قلبانیوں اور تعاون اور مدد کو قبول فرمائے اور کامیابی سے ہم کنار کریں اسی موقع پر میں اپنے سکھ بھائیوں کو جو ہمارے ملک میں ہوں یہ دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کو ایک بار پھر عظیم رہنما بابا گلونانک کے پانچ سو کیامل میں جنم دن کے موقع پر میں ان کو دلی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے مذہب کی اصل سپیرٹ کو سمجھیں گے اور پچھلے زمانے کی غلطیوں کو درست کریں گے جو کسی دوسرے کے بہکاوے میں کسی تیسرے کے بہکاوے میں آ کر سکھوں اور مسلمانوں سے ہوئی تھی اور ایک نئے دور کا ہم آغاز کریں گے جس میں انصاف کی پائم کرنے کی کوشش کے نام پر ہم سب پھر سے اکھٹا ہوں آپ سب کو آج کے دن کی مبارک بات اور ان دعاوں کے ساتھ آپ کا یہ بھائی رخصت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ان مذہبی رہنماوں کی یاد سے روحانیت ملے اخلاق اور محبت اور بہادری اور حسن مندی کا پیغام ملے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ